نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دیش شانتر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دیش دیش شانتر میں آج ہم بات کریں گے پڑوسی دیش بانگلہ دیش کی جماعت اسلامی بانگلہ دیش کے پور وردھیاکش اور سنس تھاپکوں میں سے ایک مانے جانے والے متیور رحمان نظامی کو موت کی سزا سنائی گئی ہے رحمان کو یہ سزا 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ کے دوران یودھ پرادوں کے لیے سنائی گئی ہے 71 سال کے متیور رحمان نظامی پر آروپ یہ تھا کہ وہ البدر نام کے سنگٹھن کے سپریم کمانڈر تھے جس نے بانگلہ دیش کے آزادی کے سمرتکوں کی ہتیاں میں پاکستانی سینہ کی مدد کی ان پر اس دوران نرسنگھار ہتیاں بلاتکار اور اتپیڑن کے سولہ آروپ تھے اس سزا کی گوشنا کے ساتھ کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ 2010 میں پردھان منطری شیخ حسینہ کے ذریعے بنایا گیا یودھ اپراد ٹرائبینل کیا واقعی 40 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد اب آخر کار انصاف کر رہا ہے یا پھر اس کا استعمال کہیں سیاسی بدلے کی کاروائی تو نہیں ہے اس دونوں پوائنٹ او فیو سے اس بحث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی فی الحال جو سیاسی حالات ہیں بانگل دیش میں وہ کس طرح سے ہیں اور جو جماعت اسلامی بانگل دیش ہے وہ سیاسی طور پر سماجی طور پر کہاں کھڑی ہے فی الحال بانگل دیشی جنتا کے سامنے سمجھنے کی کوشش کریں گے خاص مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ شیف شنکر مکھا جی امبیزڈر رہ چکے ہیں کئی دیشوں میں اور اس پورے شیطر کو بہت اچھتے طریقے سے جانتے ہیں خاص کر ساؤدیشیا کو ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ میرے ساتھ سبیر بھومک ہیں جو کہ بی دی نیوز ٹوینٹی فور ڈاٹ کام جو کہ دھاکہ میں یہ بیزڈ ہے نیوز آگنائزیشن اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے سینئر ایڈیٹر کی حیثیت سے ظاہر ہے انہیں فسٹ ہینڈ رپورٹس ان کے پاس ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عام جردہ میں اس کا پربھاؤ کس طرح سے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلے ایسے شخص نہیں ہیں جن کو کی سزا سنائی گئی ہے بلکہ پہلے بھی کئی ایسے مہتپون نیتا جماعت اسلامی کے مانے گئے جن کو کی سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ گاؤتم لاہری ہیں جو کہ ایسے ایڈیٹر ہیں سنگباد پرتیدن اخبار کے اور وہ بھی جو پوری بانگلہ پاپیلیشن ہے بھارت سے لے کے بانگلہ دیش تک اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور خاص بمہن ایس کیو آر ایلیاس بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ جماعت اسلامی ہند یعنی کی بھارت کو جماعت اسلامی کا چپٹر ہے اس کی کیندریہ صلاحکار سمجھتی ہے جس کو مجلس سے شورا کہا جاتا ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ممبر ہیں اور یہی باڈی جو ہے تمام دیسیجن میکنگ کا یعنی فیصلہ لینے کا کام کرتی ہے ساتھی میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان میں جڑے ہوئے ہیں سلیل مشرہ ہیں جانے مانے اتحاسکار ہیں اور اتحاس پڑھاتے بھی ہیں سب ہی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آئے آنے کے لیے میں جانتی ہوں کہ لمبا چوڑا پینل ہے فیلال مہمان بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ اور کوششیں کریں گے کہ سب ہی کی رائے ہم برابر لیں لیکن یہ مدہ چکی اتنا مہتپون تھا اس لیے ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم دھاکہ سے بھی کسی سے ضرور بات چیت کریں تاکہ وہاں سے بھی ہمیں جانکاری مل سکے ہمارے ساتھ شمسل عارفین ہیں جو کہ مہاں پولٹیکل انیلسٹ ہیں اور سینہ سے بھی جڑے رہے ہیں ایک وقت میں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بانگلدیش کے آزادی کے دوران بھی کام کیا سب سے پہلے میں آپ سے ایک فسٹ ہینڈ رپورٹ لینا چاہتی ہوں سوویر بھومک یہ بتائیے کہ یہ جو سینٹینسنگ ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلے شخص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کافی اہم ان کی پوزیشن جماعت اسلامی بانگلدیش میں رہی ہے اس کو لے کر جو ہرتال کا فیلحال جو اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اس سے کیا کسی طریقی کی فکر کی بات ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں پچھلے دنوں جتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں بھی درجنوں لوگ مارے گئے ہیں پہلا بات تو یہ ہے کہ موتی اور رمان نظامی کے خلاف یہ پہلا سزائے موت کا یہ جو ہے نہیں سنا جائے ان کے خلاف دو ہزار چار کا جو چٹا گانگ آمز کیس ہے جہاں کی بہت بھاری تعداد میں ہتھیار جو تذکری اس کے کیس کے لے کر ان کو سزائے موت سنا جا چکا ہے so this is the second case یہ second death sentence ان کے خلاف سنایا جا رہا ہے وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر رہے ہیں تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کی اس کو لے کر جو جماعت نے تین دن آج اور دو دن جو سٹرائک بلایا ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے حالانکہ پچھلے دنوں میں پروٹیسٹ میں تو وہاں باقید پروٹیسٹ میں ایسا ہے نا جماعت کا دیکھئے جماعت کوئی ماس پارٹی نہیں ہے جماعت کو دو تین پرسنٹ ووٹ مل جاتا ہے جماعت کا کیڈر جو ہے کمیٹیڈ ہے اور گڑھ بڑھ مچانے میں تیشت گردی میں بہت ماہیر ہے پٹ یہ نہیں کی وہ عواملی یا بی این پی جیسے ماس پارٹی نہیں ہے اس لیے وہ فیل کر کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تیشت گردی جو ہنگامہ اس کا ایک در رہتا ہے کہ جماعت کہیں یہاں پولیس پر حملہ کر دے گا گولی چلا دے گا یہاں تک کہ وہ ریل لائن پر سیبوٹیج بھی کیے ہیں جو چناؤ ہوا تھا بنگلہ دیش اس سے پہلے پر جماعت is not a ماس پارٹی کیوں ماس پارٹی نہیں ہے جماعت کو تمام بنگلہ دیش کے لوگ جو اپنے آزادی پر جن کو فکر ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پارٹی ہے اور یہ ہمارے آزادی کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو جماعت کا کوئی ماس میں اس نہیں ہے جماعت کے پاس پیٹرو ڈالر ضرور ہیں جماعت کے پاس بڑے بڑے نہیں سویر جہاں ہم یہ انیلیسے ضرور کریں گے کہ فلحال موجودہ ستھیتی کیسے لیکن میں پہلے ہی جاننا چاہتی ہوں کہ فلحال ابھی جو بالکل تازہ ستھیتی ہے وہ کیا ہے پہلے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد پھر ضرور یہ بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس ٹرائبیونل کے فیصلے کے بعد ابھی اور کونسے لیگل آپشنز بچتے ہیں جماعت کے پاس یا ابھی مان لیا جائے کہ اب یہ سینٹنسنگ کے بعد سیدھے فاسی ہو جائے نہیں نہیں سیدھے فاسی نہیں ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش کا جو قانون ہے یہ جو انٹرنیشنل کرائنس ٹرائبونل دو ہیں وہاں وان ان ٹو اس میں اگر کسی کو کوئی سزا سنایا جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل درس کیا جا سکتا ہے with the appellate division of the supreme court اور وہاں اپیل کرنے کا جو ہے ایک دوسرا جو ہے جہاں تک average public sentiment کی آپ ذکر کریں دوسرا political divide بغیرہ بنگلہ دیش میں جو بھی ہے بڑ جہاں تک یہ یدھو اپرات کا جو ویچار کرنے کا جو پرکریہ ہے اس کے پیچھے ایک mass support ہے لوگ یہ مانتے ہیں better late than never یہ 73 میں کانون بنایا گیا تھا جب شیخ مزیب جندہ تھے سبیش جی واپس آؤں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ اب آگے کیا ہوگا sqr علیہ السہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بنگلہ دیش کے chapter سے اتنا لینا دینا نہیں لیکن چونکہ بنیان جماعت اسلامی کی بھارت میں ہی پڑی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے دوسری سنستائیں بنی ہیں دوسرے دیشوں میں فیلحال آپ کی اس میں رائے کیا ہے فیلحال یہ سزائیں جو ہو رہی ہیں کیا واقعی آخر کار انصاف ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں پہلی بات تو میں اصل میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جماعت اسلامی کو کوئی ماس بیس نہیں ہے ابھی آپ کو معلوم چاہیے کہ جماعت اسلامی نے بی این پی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا تھا اور دوہزار ایک سے دوہزار چھے تک کہ وہ حکومت کے اندر موجود تھی اور نوتی اوروہ نظامی ایک بہت ہی پرامنٹ کیابنٹ منسٹر رہے ہیں اور ان کا ایک ماس بیس ہے دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی پاکستان کے وہ امیر رہے ہیں نائیو امیر نہیں رہے ہیں امیر رہے ہیں اور وہ ان کی ایک پکڑ ہے چھات پولٹک سے وہ جڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہوئے ہیں تیسی بات مجھے کہنا ہے کہ یہ ترابنل پورا یہ ہے پولٹیکل ریوینج منٹلٹی کی تحت کیا جا رہا ہے اس لئے کہ یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ انیس سو ترہتر میں یہ جو ترابنل بنا تھا اس کے بعد مجیو ورحمان صاحب جو ان کے والد تھے ہمارے حسینہ واجد صاحبہ کے انہوں نے اس میں سے پہلے تو تمام لوگوں کو نکال کے صرف ون نائنٹی لوگوں کو رکھا پھر ون نائنٹی سے کوئی شارٹ کر کے تھرٹی فائیو لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس ماس کلنگ کے جس میں مطلعان نظامی اور جمعہ سلامی کے جن لوگوں پر آج چارجز لگا جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی وجود نہیں تھا اور پھر اس کے بعد سب کو ایمنیسٹی دے دی گئی چالیس سال بعد آپ دوبارہ اس کیس کو ریوائیو کر رہے ہیں صرف اس کے پیچھے پولٹیکل ریوینج کی کام کر رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بی این پی اور جمعہ سلامی کا جو اس وقت میں گڑ جوڑ ہے جو الائنس ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر پیشلی بار یہ الیکشن اگر نرپکش ہوتے الیکشن اور اس میں وہ جس طرح کہا جارہا تھا کیرٹیکر گورنمنٹ کے اندر میں ہوتے تو عوامیلی واپس نہیں آتی اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انٹرنیشنل ابزرورتی موجودی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عوامیلی کو صرف پانچ پسند نوٹ ملا ہے اگر عوامیلی کے ایک مارس مومنٹ ہوتی تو پانچ پسند نوٹ نہیں لیتی تیسری بات میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یب یہ انٹرنیشنل کرائیم کوٹ قائم کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی نائنٹین سیمٹی تیری میں کہ اس کو یعنی اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس پر جتنے ہیومن رائٹس گروپ ہیں یورپین بار کانسل نے ہیومن رائٹس گروپ نے ہیومن رائٹس واش نے اور اس کے علاوہ جو ہے ایم نیسٹری انٹرنیشنل سب نے یہ بات کہی تھی کہ انٹرنیشنل جتنے سٹینڈرڈز ہیں اس کے خلاف جا کر یہ فیصلہ کر رہا ہے چوتھی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے جو بیٹھے ہیں یا پینلسٹ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکنومکس میکزین نے اس کے اوپر میں ایک سپیشل کوریج دیا تھا اور جو اس سے پہلے ٹربنل کے جو جج تھے زیاؤدین صاحب ان کی جو بیلجیم کے ایک وکیل سے باتچیت ہوئی تھی وہ پوری باتچیت کو ریکارڈ کر کے اس پر ڈال گیا یوٹیوی پر موجود ہے وہ باتچیت یعنی علیہ صاحب آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جن کو سزائیں پہلے دی گئیں اور اب مطیور رحمان صاحب کو سزا دی جاری ہے ان لوگوں کا جو وار کرائمز ہیں ان سے کوئی لینہ دینا نہیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سرا سر جھوٹ بول رہے ہیں چلی ان کو اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے بات سمجھیں کوشش کیجئے یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈر کے تحت میں اگر فیصلہ ہوگا تو اندازہ ہو جائے گا یہ تو ایک طرح کا پولٹیکل ریوینج ہے جس کے تحت میں یہ کام کیا جا رہا ہے اور جماع اسلامی دیکھیں اگر نرپکش طریقے سے ہوگا تو اندازہ ہو جائے گا کون کتنے پانی میں میں اسے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماع اسلامی پاکستان کی ایک سیاست کا بنگلہ دیش کی سیاست کا ایک اہم انگ ہے اور بی این پی کا ایک اٹوٹ الائنس ہے اگر یہ ایک بار کریمنل کے اندر مبتلا ہوتی تو بی این پی ان سے ناتا توڑ لیتی بی این پی کے ساتھ آج کی قائم جو بھی سوویر جی کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا بلکل جو ہے وہ سہمتی نہیں ہے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے طریقے سے یہ راج نیتک ایک بدلے کی کاروائی اس کو بتا رہے ہیں اور ڈھاکہ سے اس وقت شمس الارفین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شمس الارفین جی یہاں پر میرے ساتھ پینلسٹ کئی بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی ہند یعنی کی بھارتی ہے جو چیپٹر ہے اس کے جو یہاں پر جڑے ہوئے سدسیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلے کی کاروائی ہے راج نیتک آپ کا کیا ماننا ہے وہاں عام جنتہ کیا سوچ رہی ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ جو بات کیا وہ ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں بولا ادھر سے پابلک سینٹیمنٹ جو ہوا ہے وہ آئی سیٹی کے فیور میں ہے پابلک ڈیمانڈ تھا آئی سیٹی میں اس کا ٹرائل ہونا اچھا ہے آئی سیٹی جو نائنٹین سیونڈ تھری ایک مطابق ہو رہا ہے یہ سٹانڈارڈ میں ہو رہا ہے اس کا بہت اس کا کھلاف جو انٹرنیشنلی بول رہا ہے یہ جامات کا جو ایجنٹ ہے ادھر وہ اس کا کھلاف بول رہا ہے اس کا پیشہ دے رہا ہے اس کا میڈیا یوز کر رہا ہے اس کا یہ لوکالی جو بنگلدیش میں یہ سنٹیمنٹ آئے یہ آفورڈ کر رہا ہے یہ ابھی جو اسٹائک ہو رہا ہے کوئی اثر نہیں ہا ادھر کبھی کوئی اور نارمل ادھر چل رہا ہے کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا لیکن شمسل عارفین صاحب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس سب کو کرنے میں اس پوری کاروائی کو انجام دینے میں چالیس سال کا وقت کیوں لگا نہیں یہ تو آپ تک 75 آپ کو مالوم ہے 75 کو فادر آب دا نیشان کے کیل کیا اس کا پر گورنمنٹ جو ہے وہ بند کر دیا وہ 1975 جو لوگ تھا جو آئین جوڑا ہو تھا اس کا ساتھ وہ بند کر دیا اس لئے کوئی ٹرائل نہیں ہوا پا سو 1996 میں جو آؤمیل پھر راستر خمتہ میں آیا ہے اس کا بات وہ ریویٹ کیا ٹرائل شروع ہو ٹرائل کا پروسس شروع ہو چلیے شمشن حریفل میں یہاں پر ایک ریاکشن لیتی ہوں یا علیہ صاحب سے اس کے بعد میں پروفیسر سلیل مشرا کی طرف جانا چاہتی ہوں علیہ صاحب جلدی سے جواب دیجئے جو آروپ وہ لگا رہے ہیں آپ کے اوپر پہلی بات یہ جو بات کہی جا رہی ہے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیومن رائٹس گروپ میں نے ہیومن رائٹس واش انٹرنیشنل ایمنیسٹی انٹرنیشنل انٹرنیشنل بار اسوسییشن یورپین پارلیمنٹ ان سب نے یہ بات کہی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے یہ کمپوزیشن اور ٹریبنل میں جس طرح سے پوری پرکیتیا ہو رہی ہے وہ سب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ خلاف ہیں جو لوگ اس کے اندر ان کے ججز کے منصف پر بڑھائے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا عوامی لیگ کے ساتھ بیکگراؤنڈ رہا ہے ان کے وکیل رہے ہیں اور میں نے ایکنومکس نے ایک پوری سٹوری کیا یوٹیوب کبرا موجود ہے موجود جس میں انہوں نے ان کی پوری گفتگو جو ان کی ہمارے جو زیاؤدین صاحب پہلے جج تھے ان کے اور بیلجیم میں وکیل ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے جس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ صحیح سے لڑنی رہی ہے جماعت اسلامی وہاں یہ بھی میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گی پروفیسر سلیل مشرا جو ہم آج بات کر رہے ہیں دراصل اس کی جو نیو ہے وہ دشک و پرانی ہے آپ سے بہتر اسے کون جانتا ہے کہ اتحاس کے پنے پلٹنے جیسا لگ رہا ہے آج فیلحال دو الگ الگ طرح کے پوائنٹ و ویو سامنے آرہے ہیں رائے سامنے آرہی ہے ایک رائے یہ ہے کہ فیلحال ان لوگوں کو سزا دینا ایک پبلک سنٹیمنٹ ہے آم لوگوں کی رائے ہے کہ ہاں واقعی ان لوگوں نے یہ جرم کو انجام دیا ہے لیکن رائے ایک طرف ہوتی ہے اور جو ثبوت ہیں قانون کی نگاہ میں جو بات ہے وہ دوسری طرف ہے یہاں پر جماعت اسلامی ہند کے جنوائندے بیٹھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے طریقے سے مانوہ دکاروں کا لنگن ہے اور یہ راجنیتک دباؤ کے تحت یا راجنیتک بدلے کی کاروائی کے تحت یہ کام کیا گیا ہے آپ اس کو اتحاس ورطمان دونوں کی نظر سے کیسے دیکھیں گے دیکھیں یہ بڑا جتل سوال ہے آج کا بانگلہ دیش راجنیتک روپ سے کافی کام پلیکس سسائٹی ہے کافی جتل سماج ہے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہاں اسمیتہ کے لیویل پر بانگلہ دیش کا سماج الگ الگ طرح کی اسمیتہوں سے جوج رہا ہے ایک تو انیسوی شتابدی کی سنکرٹک اسمیتہ ہے جو کی بانگالی آئیڈنٹی پر آدھارت ہے اس کے بعد میں 1940 کے دشکوں میں ایک ریلیجیس فرنزی آئی اور ایک ریلیجیس قسم کی اسمیتہ بڑھی وہاں پر پہلی والی ختم نہیں ہوئی تھی اسمی دوسری جڑ گئی اور 1960 کے دشک میں ایک جو بانگلہ دیش نیشنل کی شروعات ہوئی جو پاکستان کی اگنسٹ میں تھا اور جس کی پر بانگلہ دیش میں ہوئی یہ تینوں ہی اسمیتائیں اس سمی کافی جوج رہی ہیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو نیشنل آئی دنٹی ہے بانگلہ دیش کی جو اینٹی پاکستانی ہے وہ بہاں پر سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہے اور وہ بہت ہی انجرڈ مان سکتا ہے اس لیے کہ 1970 کے دشکوں میں پوری دنیا نے جس طرح سے چھپی ساتھ لی تھی بانگلہ دیش میں جس میں یہ افان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بلکل اس بات سے سہمت ہوں کہ اس سمائے بانگلہ دیش میں complex society ہے لیکن سب سے زیادہ dominant trend جو ہے وہ بانگلہ دیش ہی نیشنل لیزم کا ہے وہ نیشتی پاکستان ہے اور نشجت روپ سے 1960 میں جو نائن صافیہ سے دبانے کے لیے جنگ کا استعمال جنگ کے جو کرائمز ہیں ان کا استعمال کیا گیا راجنیتی روپ سے استعمال کیا گیا ہوگا لیکن بین لگانے کی فیور میں بہت بڑی ڈیمانڈ تھی وہاں پر بانگلہ دیش کے سماج میں کافی بڑی سر سمت ہی اس پر بن جانا چاہیے اور سرکار کو ان ساری سنٹیمنٹ کو بھی دھیان میں لینا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے موٹے چینج ہوتے رہتے ہیں کوئی جماعت اسلامی کچھ بڑھتی ہے کچھ گھڑتی ہے لیکن جو dominant میری سمجھ میں جو ابھی ہے ریالیٹی بانگلہ دیش کی وہ یہ ہے کہ بانگلہ دیش راشترواد یا بانگلہ دیش نیشنلزم کا اوبھار ہے اور بانگلہ دیش نیشنلزم کی بہت بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1979 اور ستر کی نائنصافیوں کا بدلہ لیا جائے تاکہ انصاف ملے تاکہ اس پر ایک closure بنے وہ closure پہلے جماعت اسلامی بانگلہ دیش کا ذکر کر رہی ہوں لیکن ان کا ایک چپٹر یہاں بھی ہے اور جو ہمارا بٹوارے سے پہلے کا اتحاس ہے وہ بھی جو برانچز ہیں جو 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 جاتی ہیں ابھی فیلحال ان سزاؤں کو جماعت اسلامی کا راجنیت بھاوش نظر آرہا راجنیت مقصد سے استعمال ہونا نہ ہونا اس پورے ڈیولپمنٹ کو بھارت اور بانگلدیش کے رشتوں سے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ جو ڈیسیشن ابھی یہ سینٹینس کنوکشن جو آیا ہے بانگلدیش کے انٹرنیش ٹرمیونل میں وہ بانگلدیش کا اندرونی ماملہ ہے اس میں اوفیشل جامات اسلامی اور انیا جو فنڈیمنٹ اسلامی پارٹی سب ملا کے بانگلدیش کے جتنے چناؤ ہوئے ہیں اس میں تین پرسنٹ سے جیادہ ووٹ نہیں ملیں مسٹر الیاس نے جو سب کہا میں اس کو ٹوٹلی ریجیٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ریالیٹی سے ٹوٹلی ڈیووز ہے خیر جو ان کا بیان تھا وہ بلکل گرہ تھا یہ بلکل صحیح ہے کہ چالیس سال بعد ہو رہا ہے کیونکہ بائی ڈیزائن اور بائی کوئنسیڈنس بیچ میں سرکار بڑھلی اور ملیٹرائیزیشن ہو گیا سرکار کا بانگلہ دیش میں جس سے یہ سب رک گیا بیس سال اس میں نکل گئے تو یہ آروپ لگانا کی یہ دیر بات کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سہی نہیں ہے پورے بانگلہ دیش کے پوپیلیشن کو پتا ہے کہ جس کے چیف تھے انہوں نے کیا کیا اتیاجار کیا ہیں تارگیٹیڈ انٹیلیکچولز جو تھے اڈھاکا یونیورسٹی کے سب جگہ انجینیر دوکٹرز ہیسٹوریان پروفیسرز جو بھی ان کو ٹارگیٹ کر کے مارا گیا ومن امین دوہنڈ تھاؤزن ومن تھری ملین پیپل اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تا اگزاجریشن ہے پانچ لاکھ لوگوں کو مارا سرکاری فگر تو تیس لاکھ کہتے ہیں ہم بانگلیش تیس کہتے ہیں اس باد بانگلیش کے ساتھ ہم نے کندوں سے کندے ملا پاکستانی آرمی کا سرینڈر کروایا تھا لیکن یہ جو ہے یہ بانگلیش کی پوپولیشن کا ڈیمانڈ ہے بلکل جیسے ہمارے پیچھلے والے پینلیس نے کہا یہ ڈومین ڈیمانڈ ہے بی ایم پی ہر ٹیکن آنا آنٹی لائن اور یہ جو کہہ رہے کہ جماعت کا بہت بڑا پھیلا ہوا ماس بیس ہے بانگلیش بلکل نہیں ہے بی ایم دو سید پکڑ کے تھوڑا آگے بڑے ہیں لیکن بی پی پی آنگلیش بانگلیش 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 یہ بھی کہہ رہے کہ ان کا کارڈر کافی کمیٹڈ ہے چھوٹا ہے لیکن کمیٹڈ ہے ہمیشہ کمیٹڈ کارڈرز ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے نمبرز میں ہوتے ہوئے کافی ہانی پچا سکتے ہیں اس دیش کو یہ میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولٹکس کے حساب سے دیش کے موڈ کے حساب سے جو ہوا ہے وہ کانونی طور پر آپ کو لگتا ہے فیلحال کارڈر چھوٹا ہے کمیٹڈ ہے اس سب کے باوجود کیا جماعت اسلامی جو وچار دھارہ کے طور پر ایک سیاسی جماعت کے طور پر کیا اپنا اسطح بچا پائے گی دیکھیں بچا پائے گی نہیں پہلے سمجھ نہ ہو کہ جماعت اسلامی is not only a party it's ideology تو ideology کے کاران سنکھا جتنا بھی ideology ترہتا ہے تو جماعت اسلامی بانگلہ دیش میں جو ہے وہ اگر آپ میجامی صاحب جس کو آج سنیا گیا تھا کل وہ جو البدر جو بنایا تھا اس کا پہلے وہ پورا پاکستان کا چھت سن کا نیتا تھے مطلب سیت پاکستان کا نہیں ویسٹ این دونوں ملا کے اس کے بعد البدر اس لیے بنایا تھا البدر کا کامی تھا کہ مکتی جدہ جو بن رہا ہے جو آرمی جو سبرانٹی اور پریڈم مومبین کے لئے لڑھے اس کے قلاب لڑنے کے لئے جماعت اسلامی بانگلہ دیش میں بھارت کا جماعت اسلامی نہیں بول رہا ہوں وہ بانگلہ دیش جو سٹیٹ کریئیٹ ہوا اس کو مانتے نہیں کبھی وہ سوار میں جو ہر سال اس کو جو پروگرام ہوتا ہے اس میں جماعت اس میں نہیں جاتا ہے ہم اس بار بھی گئے تھے ہم جاکے جماعت نیتا سے بات بھی کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ریتھنگ کر رہے ریتھنگ کر رہے کیونکہ ماس سے جنرل ماس سے جا یہ ہے ابھی فیلال جو اسلامی صاحب بھی بول رہے تھے بین پی کے ساتھ ان کا الائنس ہے بین پی اس جو گھٹنا ہوئی بین پی سے پارٹی آوے ملیٹری ڈیٹیٹیٹر بہت بڑا چیل ہے بین پی میں پتا رہا ہوں جو بین پی اس معاملے میں کوئی reaction نہیں دیا نہ تو اس پوسٹ ایڈیٹوری فرانٹ پی جس میں پورا سپورٹ کیا گیا لیکن گھٹ بہت مہت سوال جو 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 میں سمجھ چاہوں گے میں جانتی ہوں کافی جماعت اسلامی کے خلاف استعمال کیے گئے اس پینل میں لیکن کیا اس کے باوجود بھی چیزوں کو الگ کریں گے ایک دوسرے کے پورک ہیں بانگلہ دیش کے پسپیکٹر بانگلہ دیش میں تو ہو گا لیکن میں پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایڈیولوجی سٹراغل ہے اس میں یہ رہے گا ساید وہ بڑھ سکتا ہے کبھی کم بھی ہو سکتا ہے بی ایڈ پی جب دو رائے نہیں ہے لیکن پوائنٹ ہے کہ بانگلہ دیش جنت وہ چاہتے ہے کہ اپنا سابرانیٹی رہے جو جس کے لیے لڑائی کیا تھا وہ لڑائی برکرار لیکن بہت ہی تتھیا اٹھ رہی ہے لیکن دوسرے طرف قانونی کاروائی ہم ان دونوں کو ایک ساتھ کر ہیں وہ دراصل گورنمنٹ کے رشارے چناؤ کا پہلے جو چناؤ سوال کیا تھا انٹرناشنل ٹرائی بہت کم سمیت سوال ایک الیا سوال 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 دو چھوٹے سوال ایک الیا سوال اور ایک پروفیسر سلیل مشرا سے سمجھ چاہتی ہوں یہ بتائیے فیلحال الیا صاحب کی جماعت اسلامی پہچان کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ اگر اتحاس میں جائیں تو اس کی جڑیں ایک ہی ہیں لیکن جس طرح سے بھی سلیل مشرا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی پہچان کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال ایک بات یہ آئی تھی کہ انڈین چپٹر نہیں تینوں جماعتیں جماعتیں پاکستان جماعت بنگلہ دیش اور ہن تینوں جماعتیں الگ الگ ہیں اپنے اعتبار سے ایک بات دوسری بات ہے کہ بنگلہ دیش کی جماعت سلامی جہاں تک میں جانتا بنگلہ دیش کی جماعت سلامی اس کی وہ پوری طرح ساتھ تھی اسی وجہ سے وہ پورٹیکل پارٹی تھی اور اس کا نام ہی بنگلہ دیش جماعت سلامی ہے یعنی جب یہ مسئلہ سوال کہہ دا جماعت سلامی بنگلہ دیش تو اس کو بدل کے انہوں نے بنگلہ دیش جماعت سلامی کیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ریسپونسیبل تھے کلنگ کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آپ سے ان کے خلاف کیس لڑی ہے میں نے جتنی باتیں آپ سامنے رہی لکھی ہے اس کا کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا ایک نامیسٹ کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کا کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا ہے انٹرنیشنل بار آسوسیشن کی جو ریپورٹ ہے ہیومن رائیٹ واش کی جو ریپورٹ ہے سب یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈر جو ہے آپ انٹرنیشنل وار کرائم کہتے ہیں اس میں کوئی انٹرنیشنل جوریسٹ سامل نہیں لیکن لیکن لیلیا صاحب دیش کے خانون میں بھی وشفاست رکھنا ہوگا اور تمام جو جوریسٹ ہیں وہاں سرکار ساتھ اور شاید آپ کے پاس یہ بانگلدیش یہ آپشن بھی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں ایک آخری سوال سالی بہت سنگ شیپ میں یہاں سے بانگلدیش آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ایکسٹرمیسٹ آوازیں بھی وہاں سے اٹھیں ہم نے کئی طرح کی آوازیں جسے بھارت بھی کبھی گھبرایا لیکن اب فیلحال کس طرح کی آپ سنگیت مل رہے ہیں یہاں سے کہاں جا رہا ہے بانگلدیش مجھے لگتا ہے کہ بانگلدیش کا بہتر بھوش ہوگا جب بانگلدیش نیشنل بانگلدیش راشترواد کی آوازیں مضبوط ہوگی وہاں کا راشترواد کی روپ میں مضبوط ہوگا اور وہ بسکلی راشترواد ہوگا جو اپنی منورٹیز کی طرف سنسٹیو ہوگا اور ایک بانگلدیش ایڈنٹیٹی جو کوئی ریلیجیس ایڈنٹیٹی نہیں ہے بلکہ ایک نیشنل ایڈنٹیٹی ہے اس کو آگے رکھتے ہو جب بانگلدیش بڑھے گا تو وہ بانگلدیش کے لیے بہتر رہے گا وہ ساؤتھ ہیشیا کے لیے بہتر رہے گا اور وہ ہی میرے حساب سے زیادہ بہتر alternative ہوگا اس میں سمیل لگ سکتا ہے لیکن انتتہ یہی ہوگا باقی فورسز کمزور پڑھیں گی اور بانگلدیش نیشنل لیس زیادہ مضبوط ہوں گی آگے آنے والے سمیم بہت شکریہ موسیقی